اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے سب خیر خرید سے ہوں گے آج کے ویلاغ میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گے کھٹی میٹھی بہت ساری چیزیں کچھ کوکنگ کی کچھ کمپیورٹ ٹپس کچھ کیا کچھ کیا آج کا ویلاغ ضرور دیکھنا آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو جلد جلد موصول ہو کیونکہ آپ جب کامٹ کریں گے آپ مجھے پتائیں گے کہ یہ یہ چیز میں ایڈ ہونی چاہیے تو میں اس میں ضرور ایڈ کروں گا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی تازہ ترین اور بری خبر ایک مجملی ہے پھر احمد اس پہ زیادہ ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے لیکن پاکستان والوں کے لیے بہت زیادہ بری خبر ہے کہ یہ جو گیس کے میٹر ہیں اس کے اوپر قرائے ٹیکس لیا جا رہا ہے پانچ سو روپے یہ گورنمنٹ معلوم نہیں کیا کرنا چاہتی ہے عوام کدھر جائے اور کدھر نہ جائے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں ہے یہ اپنا چیپس رب بھا رہے ہیں عوام پیسہ کمائے گی کدھر سے جب کام ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جب سٹارٹنگ میں میٹر لگواتے ہیں تو یہ اتنا زیادہ پیسہ لے لیتے ہیں اس میں اس کا قرائے بھی آجاتا ہے مزدوری بھی آجاتی ہے سب کچھ اس میں آجاتا ہے قرائے میں کہہ رہا ہوں یعنی کہ وہ ہم خود پرچیز کر لیتے ہیں کوئی بھی میٹر ہے چاہے بجلی کا ہو چاہے گیس کا ہو تو اس کے بعد ابھی انہوں نے کام سٹارٹ کر دیا ہے کہ اس کے پانچ سو روپے ایکسٹرہ گیس کے چارجز لینے شروع کر دیا ہے جو بہت غلط حرکت ہے اس کے لیے سب کو احتجاج کرنا چاہیے یہ گورنمنٹ معلوم نہیں کرنا کیا چاہتی ہے کیونکہ پہلے اس کا گیس کا بیل آ رہا تھا کچھ ایک سو ساٹھ روپے ایک سو چالیس تھا یہ شاید ایک سو ساٹھ اس کے بعد انہوں نے دو سو ساٹھ کیا ابھی دو سو ساٹھ ہو گیا یا تین سو ہو گیا یا ایک سو ساٹھ ہو گیا اس کے پلس پائیو ہنڈرڈ قرائے میٹر کے آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے کس طرح آ رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور ابھی بھی گیس سے نہ ہونے کے برابر ہے بلکل دو گھنٹے صبح دو گھنٹے شام کو دے رہے ہیں دوپیر کو کبھی آ گئی تو آ گئی اور اگر آتی بھی ہے تو نہ ہونے کے برابر اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو جن کا بڑا گھر ہے وہ کیا کریں جن کی فیملی میمبر زیادہ ہیں وہ تو نہیں پکا سکتے ہیں چلو جت ہوگی بری خبر ابھی اچھی خبر یہ ہے کہ میک مارکیٹ میں پروموشن لگ گئی ہے ٹھیک ہے تو آج میں ادھر جاؤں گا ادھر جا کر کچھ سامان بغیرہ پرچیز کروں گا جو کہ مجھے سپیشلی 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 یہ جو ہیں سن فلاور سیڈ یہ بہت پسند ہے ابھی پروموشن میں بہت سستے آئے پڑے ہیں یہ لیں گے اور کچھ اور سامان بھی لیں گے ویجیٹیبل کچھ بھی لے لیں گے تو ویسے بھی فرائیڈ ہے فرائیڈے سیچرڈے سنڈے یہ اس کی پروموشنیں درہت گئے تو آج مجھے ٹیم بھی مل گئے میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گا اور اس کی بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ادھر کیا کیا ریٹ چل رہے اور ٹھیک ہے مہنگی چیز تو ہے لیکن اس حساب میں انکم بھی تو ہے نا اگر کمپیریزن کریں نا پاکستان کے حساب میں تو ادھر تھوڑی مہنگائی ہے لیکن جب انکم بہت زیادہ ہو تو پھر مہنگائی کوئی معنی نہیں رکھتی چاچا ادھر کھڑی نہیں کرو چاچا ادھر کھڑی نہیں کرو یار یہ اسلام میں بھی جائز نہیں ہے اسلام میں بھی جائز نہیں ہے یہ اسے نہیں کرو یہ کسی اور کی جگہ ہے ٹھونٹی سیونت اپریل اوکے اس کی پروموشن لگی ہوئی ہے یہ چکن ہے یہ ہے لیکن اس میں میں لوں گا یہ اونین دیکھیں ایک ایشری پچیس درم کٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں لوں گا ٹھیک ہے یہ بھی لینا ہے اور کیا چیز تھا اور ایک دو چیزیں تھیں شاید چکن تھا یہ تھا ڈرم سٹپ یہ دو چیزیں میں نے لینی تھی میں انشاءاللہ جا کر یہ لوں گا فش مجھے ویسے پسند نہیں ہے یہ مکس ویجی ٹیبل یہ میر سے پکتی نہیں ہے اور کیا چیز ہے یہ کاجو کی بھی خاص ضرورت ابھی نہیں ہے یہ مکس یہ مہنگا پڑتا ہے اس کا فیدہ نہیں ہے اور کیا یہ دالیں بھی اس کا فیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور چنہ پچیس کیجی کا ون سکسٹی ایٹ کا اس کو بھی چھوڑیں آئل کچھ دیکھتے ہیں آئل 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 کی کچھ پروموشن آئی ہے ساڑھے نو روپے کی ٹھیک ہے یہ ڈیرھ لیٹر کی پہلے آٹھ کی تھی ابھی ساڑھے نو کا لگا ہوئے چلو کوئی مسئلہ نہیں لینا جو ہے تو ابھی تو خیر میرے پاس پڑا تھا لیکن بعد میں دیکھیں گے یہ سو سے چھے روپے ننانوے کا کتنا ہے سات روپے کا نہیں یہ اچھا نہیں یہ سادیہ والا اچھا ہوتا ہے اور سادیہ سعودیہ کا ہے یہ ٹافی ہیں کتنے ہیں دس روپے ننانوے پیسے کی نہیں یہ بھی اچھی نہیں ہے یہ آئل کونسے شروع نہیں یہ بھی نہیں ہے اور ادھر ریکارٹ یہ پڑا ہے فارما آلیو آئل ون لیٹر اس کو بھی چھوڑو اور کیا چیز لینی تھی ہاں یہ پڑے ہیں مینگو پر کے جی لیکن یہ دیکھنے پڑیں گے سات روپے کے حساب میں میں درم کو ادھر روپے ہی کاؤنٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے درم ہی کاؤنٹ کرنے کیونکہ میں ابھی یو اے ای میں ہوں ٹھیک ہے یو اے ای میں ہم بس ادھر روپے ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا مینگو دو روپے انچاس دھائی روپے میں اور ادھر سیب ہاں سیب پڑے تھے چار روپے میں یہ پڑے ہیں یہ وارٹر میلن ایک ڈیرڈ روپے کلو یہ لینے کے چیزے ٹھیک ہے تھنڈا ہوتا ہے اچھا ہے گوشت کو چھوڑو گوشت پہلے بھی بہت کھایا ہے اور کونسی پرموشن لگی ہوئی ہے کوئی کام کی یہ بھی کسی کام کی نہیں ہے پیرن لبلی کو تو چھوڑی دو اور اس میں کیا چیز کام کی کچھ بھی نہیں ہے گھڑیاں گھڑیاں آج کل کون پہنت ہے کوئی پاگل ہی ہوگا سستی سے سستی گھڑی اور یہ میرے خل میں پتھانو والی گھڑی آئی پڑی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا اس میں چینجنگ ہوئی پڑی ہے یہ دسمبر اور بارہ محرم پس تھوڑی سے انہوں نے ریسورٹ ویئر چینج کیا نہیں تو ہے یہ پتھانو والا مال دو سو تین سو روپے والا اور یہ شوز جو ہیں انتیس کے اور انتالیس کے لیکن یہ کسے کام کے ہوتے نہیں ہیں یہ کچھرا ہوتا ہے بلکل کچھرا اس کے بعد موبائل ہے موبائل لینے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستان میں بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد ادھر آئیں یہ پینٹ ہو گئی یہ شارٹس ہو گئی یہ ٹروزر ہو گیا مینس پجاما یہ بھی ایک لینا تھا کیونکہ یہ سلیپنگ کے لیے اچھا ہے اور یہ پینٹ بھی پڑی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹروزر بھی آلریڈی پڑا ہے دس روپے کا یہ جہنماز بھی پڑی ہے ٹوپیاں بھی پڑی ہیں اور کیا چیز تھی یہ تو ابھی لینے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب ملک جائیں گے تو لیں گے ابھی یہ کچھرا کٹھا کرنے کا فائدہ نہیں یہ کوئی گرل فرنڈ ہے نہیں جس کے لیے سمان لیں ٹھیک ہے بس آج کے لیے اتنا ہے بس آج کے لیے اتنا ہے بس آج کے لیے اتنا ہے